بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دوزار سترہ مریم نواز سے ایک جنرلس نے کوششن پوچھا کہ آپ ایک میڈیا سیل چلا رہی ہیں انہوں نے بھرپور انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاص مقصد کے تحت پروپیگنڈا ہمارے خلاف پھیلائے جا رہا ہے کون سا میڈیا سیل میں کوئی میڈیا سیل نہیں چلا دی یہ وہ وقت ہے جبکہ حکومت پی ایم ایل این کی تھی اور مریم نواز کے پاس کوئی سرکاری پوزیشن نہیں تھی وہ ایک پرائیوٹ سیٹیزن تھی یہ الگ بات ہے کہ وہ پرائیم نیسٹر کی بیٹی تھی ان کے بارے میں ان کی تصویریں بھی نکلیں جن میں وہ سرکاری میٹنگز ریٹن کرتی ہوئے نظر آئیں پرائیم نیسٹر کے ساتھ باہر دوروں پہ بھی گئیں اور اس وقت جبکہ وہ میڈیا کو فنڈز وغیرہ دینے تھے یا جو کہ منسٹری آف انفرمیشن کا کام تھا وہ کنٹرول کر رہی تھی پرائیم نیسٹر حس سے نیچولی میڈیا پہ ہورڈ تھا میڈیا کے ساتھ کنٹرول تھا ان کا اور جب اب ایک میڈیا کے بارے میں ایک ویڈیو کلک ان کی آوڈیو آپ کہہ لیجئے کہ آوڈیو ٹیپ کہہ لیجئے یا آوڈیو ریکارڈنگ چھوٹی سی وہ منظر عام پہ آئی تو انہوں نے تصمیم کیا کہ یہ ان کی آواز ہے اور اس میں وہ مختلف چینلز کا بتا رہی ہیں کہ وہ ہمارے معاہدے پہ پورا نہیں اتر سکے لہٰذا ان کا آپ ان کے فنڈز دینے بند کر دیں ان کو ایڈورٹیزمنٹس مت دیں اب آپ سوچئے کہ کس طرح یہ لوگ نیریٹیوز بنواتے نے اپنی فیور میں آپ بہت بڑا چینل ایک اس کا حال دیکھ لیجئے اس کی اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے پیسے کی بل یہ پیسہ لینے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے جنہوں نے کہا تھا کہ جنرلزم وغیرہ کوئی نہیں ہمارا بزنس ہے یہ تو انہوں نے جنرلزم کے اس مقدس پیشے کو ضلیل کیا رسوا کیا اور جو ایڈیٹوریل نیریٹیو بدل کے اپنے سارے سٹاپ کو اس کام پہ لگا دیا کہ بجائے اس کے محنت کر کے ملک کا لٹو ہوا پیسہ واپس لانے کے لیے کوئی مدد کرتے انہوں نے لوٹنے والوں کے دفاع میں اپنی تمام کوششیں سرف کر دیں اور اس کے بدلے میں ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا اب آپ سوچئے کہ عوام تک جو بات پہنچتی ہے وہ پیسے کی طاقت سے بدلی بھی بات پہنچتی ہے اس میں چور آپ کو ساتھ نظر آتا ہے اور جو انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے جو محنت کر کے قوم کا پیسہ واپس لانا چاہتا ہے وہ آپ کو چور نظر آنے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ آپ کو ایک نیریٹر بدل کے دے رہا ہے سو یہ شرم ناکام حکومت کا صرف نہیں یا آپ کہہ لیجئے کہ مریم کر رہی تھی اس کا ہی صرف نہیں یہ میڈیا کے اندر بھی وہ کالی بھیڑے موجود ہیں جو کہ مل کے پیسے کے لیے وطن عزیز کو ظلیل کرتی ہیں اور سب سے برا کام افواج پاکستان پہ ان کے خلاف جھوٹے پروپنگ انڈے کر کر کے ان کے آفیسرز کے خلاف ریٹائرڈ آفیسرز کے خلاف کہ اس نے یہ پیسہ بنایا وہ یہ جھوٹ بول بول کے ملک دفاع کو کمزور کرتے رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ کہنے کو ہر کوئی کہتا ہے کہ جناب اظہار رائے اظہار آزادیہ رائے ہونی چاہیے ہم بات کریں بلاغ یہ یہ ساری کہانیاں وہاں آکے صفر ہو جاتی ہیں جہاں پتہ لگتا ہے کہ نہیں نیریٹرپ پیسے کی بنیاد پر بنتا ہے جس آزادیہ صحافت آزادیہ اظہار رائے کی بات آپ کرتے ہیں وہ وہ ہے جو کہ پیسے لے کے آپ نے کرنی ہے اس کا ملک کی سلامتی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا ملک کے مفادات پر کیا اثر پڑتا ہے گائے جہنم میں اس سے آپ کو غرض نہیں آپ تو آزادیہ صحافت آپ کو اپنے موں کی آزادی چاہتے ہیں اور پیسے لے کے موں سے جو برزی نکال لیں سو بعض میڈیا ہاؤسز نے یہ کیا ان کو پیسے ملتے رہے اور جنہوں نے تھوڑی سی حق بات کرنے کی کوشش کی ان کو اشتہارات روک دیئے گیا افواج چاہدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی یا پیڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ اٹھارہ بلین روپیز جو ہیں وہ انہوں نے میڈیا کو اٹھارہ عرب روپیہ میڈیا کو انہوں نے دیا ہے جس میں سے کوئی دس عرب کے قریب ہے پنجاب گورنمنٹ کا اور آٹھ عرب جو ہے وہ آٹھ یا نو نو عرب کے قریب ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ کا ہے اب یہ وہ رقمیں ہیں جو کہ پنجاب میں بھی انہی کی گورنمنٹ تھی سو یہ موسٹ پابلی مریم نواز جو ہیں وہ اس چیز کو کنٹرول کر رہی تھی انہوں نے تسلیم کیا جب کلپ سنی تو انہوں نے کہا ہاں یہ میری آواز ہے اور اس کو انکار نہیں کر سکتی تھی اب یہ فواہ چودری جو ہیں وہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ پیسے بانٹتے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو میڈیا فیورز دیتا رہا ہے اب اس کے لیے ہم تحقیقات کریں گے تحقیقات کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتہ کریں گے کہ ایکزیکٹ رقم کیا تھی جو گئی اور کس مقصد کے لیے کن چینلز کو دی گئی یہ تحقیقات بہر صورت حکومت کا فرض ہے ان کو کرنی چاہیے لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے وہ سبق یہ ہے کہ آج کی حکومت خود اپنے گرمان میں دیکھے کیا وہ خود بھی تو یہی کام نہیں کر رہے کیونکہ میڈیا کی آزادی باقی ٹھوریٹک ہے وہ زبانی کام ہے اگر آپ بات کریں اصل تو آزادی وہ ہے جو پیسے کے بغیر ہو پیسے سے آزادی نہیں پیسے سے تو آپ نے آزادی خرید لی اس کی اب وہ یہ اب وہ میڈیا ہاؤس وہ کر کے دے گا جو آپ کرتے ہیں ایک چینل اور ہے بہت بڑا جو انگلیش کا اخبار نکالتا ہے اور اردو کی اردو کے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں انہوں نے بڑا نیشنل سیکھولیٹی کو بڑا نقصان پہنچایا جو جو کسے کہانیاں اور جس طرح کہ وہ لکھتے رہے نون لی کے دور میں اور ان کی کرپ پریکٹریسز اب آپ ڈان لیگز کے قصہ دیکھیں نیشنل سیکھولیٹی کا ایشو وہ اسی میڈیا سیل کی کارستانی تھی کہیں اور سے نہیں آیا اسی میڈیا سیل نے وہ لیک کیا ہوا تھا یہ تو میں کیا آپ کہہ سکتا ہوں راہیو شریف صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ قومی سلامتی کے اس ایشو کے اوپر کیا انکوائری پرائمڈسٹرہ اس کو کرنی چاہیے جو خود ملوث ہیں یہ انکوائری تھی آئی ایس آئی کی بار سورت آپ لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ قدرت رب العالمین آہستہ آہستہ ان رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے اور جو سب سے بڑی چیز اس میں ہوئی ہے مریم کی ابھی یہ جو کلپس وغیر آئی ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اور بھی آئیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا اور گھنونی جنگ چل نک لیا ہمارے ملک میں شروع کرنے والے یہی مریم ہیں میاں صاحب کی فیملی انہوں نے شروع کیا انہوں نے ارشد ملک کو بلیک میل کیا ورنہ آپ سوچئے اگر ارشد ملک انہوں نے اس ویڈیو سے بلیک میل نہیں کیا اس کو پیسہ نہیں دیا ہوا تھا تو کبھی جج سفائیاں پیش کرنے جائے گا مدینہ اور کبھی سفائیاں پیش کرنے جا رہا ہے وہ جاتی عمرہ میاں صاحب کے سامنے وہ کون جائے گا جج ہے اچھا فیصلہ کرے یا برا کرے اگر آپ اس کو جا کے شکوا کریں وہ کہیں جراب میں نے اگر غلط پیسہ لگیا تو آپ جا کے اپیل کریں آپ کے پاس اپیل کا حق ہے اور اپیل کے لیے یہاں پہ کورس موجود ہے لیکن چونکہ بلیک میل کرنا ہے لوگوں کو اور اپنے مفاد میں معاملات چلانے ہیں تو یہ وطیرہ ہے آپ کا جو کہ انتہائی قابل اعتراض وطیرہ ہے غیر قانونی وطیرہ ہے پہلے تو ان لوگوں سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جو یہ ویڈیوز آپ بناتے رہے ہیں کیا دوسروں کی مرضی سے بناتے رہے ہیں کیسے ویڈیوز آپ نے بنایا کہاں سے لیکے جزائی جس نے بھی کی مریم کی بھی ویڈیو آڈیو ٹیپ جو ہے اس کا بھی ہونا چاہیے یہ تہائی غیر اخلاقی غلط کام جو ہے یہ ملک میں شروع کر دیا آپ ان کا سہارا لیتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے دلیل نہیں ہے دلیل کیا تھی اس کیس میں دلیل یہ ہے کہ کتری خاتت اور ایفیڈ ڈیویڈ کی وجہ آپ وہاں پہ اچسلی منی ٹریل دیتے اس میں دلیل یہ تھی کہ آپ ہدیبیا پیپر میل کا کیس عدالت میں لڑتے اس کو ٹائم بار ہونے کے پیچھے نہ چھپتے اور وہ کیس لڑ کے آپ اپنا حق منواتے لیکن قصہ یہی تھا کہ وہ کیس کھل جاتا تو تمام ساری جتنی بھی منی لوڈنگ ہے اس کے ذرائع سامنے آ جانے تھے لیکن کاش جاج صاحب کو خیال ہوتا پاکستان کے لوٹے میں پیسے کو واپس لانے کا ان کو تو نہیں یہ خیال تھا ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ بچ کائم بار اگر اپنا پیسہ کسی کا لوٹا ہو اور اس تو کہیں کہ جناب اب اس میں پانچ سال گزر گیا ٹائم بار ہو گیا اب وہ کبھی مانے گا وہ کہے گا اگر ایک صدی بھی گزر گئے تو میرا پیسہ واپس لو یہی کام یہی چیز بھی وہ ریاست کی ہے اس میں تو قانون نہیں ہے لیکن کیا کریں جب حالات ایسے ہوں اب یہی وہ نیٹوریس وہی آپ کہہ لیجئے کہ ایک گندہ ویڈیو سیل تھا یا میڈیا سیل تھا جو گند پھیلاتا رہا ملک میں غلط قسم کے نیریٹیب چلا کے جیسے میں نے ڈان لیگز کا کہا اور وہ اس ملک کے لیے جگہ سائی کا باعث منہ دوہزار پندرہ میں اس نے یہ سارے کام شروع کی ایک کام کرتا رہا اور پھر آپ نے دیکھا کہ آخر وقت تک اس میڈیا سیل نے مسئیبت کا ایک دروازہ پاکستان پہ کھولے رکھا پندرہ میمبر تھے اس میں اور شروع میں انہوں نے دو کروڑ پیسے کام شروع کیا لیکن پھر پیسہ بڑھتا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اس میڈیا سیل کے لوگوں کو باہت پلیس کرنا شروع کر دیا کوئی دبائی میں بیٹھا تھا کوئی کسی اور جگہ سے امریکہ سے آپریٹ کر رہا تھا اور ایسے ایسے گھنانے کام انہوں نے کیے آپ سوچ نہیں سکتے آرمی کے بارے میں ایک انہوں نے ایک بڑا زبردست لیٹر بنوا کہ امریکہ سے نکلوایا وہاں میڈیا سیل کے جو لوگ تھے ان سے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب پاکستان آرمی دو ہزار نئی کاریں خرید رہی اپنے افسروں کے لیے انڈس موٹر کو چلا گیا آرڈر جی ایچ کیو کے پیٹ پہ بے تنین لیٹر بناو اور وہ وقت تھا جبکہ امران خان نے کاروں کی نعلامی شروع کی تھی جو پرائم نیسٹرہ اس سے نکلی تھی آپ انٹینشنلی اپنی آرمی کو ضلیل کرنے ہیں جب میں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ جناب ایک بھی کوئی کار نہیں خرید دی جا دی انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم نہیں خرید رہے ہم نے تو کئی سالوں سے نئی کاریں کاریں خرید چنانچہ ایف آئی اے نے چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ امریکہ سے میڈی اصل کا ایک آدمی ہے یوسف زیکر کے کچھ نام اس نے چلایا تو یہ وہ چیز ہے جہاں آپ ملک کے اداروں کو بے توکیر کرتے ہیں دوسروں کی نظر میں پھر یہ بھارت سے اور دوسرے سے وہ چیزیں اٹھا کے وہاں پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے ملک کے خلاف آپ کی افواج جو کہ مصروف ہیں دن رات دونوں محاضوں پر جنگ لرتے ہوئے ان میں بدلی آتی ہے وہ کیا سوچیں کہ جو ہم جانے دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں یہ مل رہے ہیں بدنامی زلط لیکن کیا کیا جائے آپ کے حکمران یہی کچھ کر رہے ہیں خود لوٹی دولت اس کا حساب کوئی نہیں اور دوسروں پر کیجلو چال کے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں سو یہ وہ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے نقصان پیسہ قوم کا کھا کے جو کچھ کیا ہے اس سے بڑھ کے انہوں نے نقصان کیا جو افواج پاکستان کی بلا وجہ ریپوٹیشن خراب کرتے رہے ہیں جبکہ کوئی کیس ایسا تھا نہیں میں خود تحقیق کرتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مفاد میں بالکل نہیں تھی لیکن بدکسمتی سے انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ خود قادر مطلق ہے اب وہ ایک ایک پردہ میرا خیال ہے وہ اٹھاتا جا رہا ہے رب العالمین اور سارے چیرے انشاءاللہ بے نکاب ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات